اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیرین سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہاں پہ آپ کو سائٹ پہ لے کے آئے ہیں اور سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ پلر ہے نو انچ بائی ساڑھے تیرہ انچ یعنی کہ اس کی ایک طرف سے ویڈھ ہے نو انچ ایک انٹ کی اور دوسری طرف سے ڈیڑھ انٹ کی یعنی کہ ساڑھے تیرہ انچ اور اس کی ہائٹ جو ہے بارہ فٹ نیچے سے اس کو کنکریٹ کی فیلنگ کی گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنکریٹ فیلنگ ہے اور اوپر جو ہے برک ورک ہے نو بھائی سارے تیرہ انکہ تو ہم اکثر دیکھتے ہیں آر سی سی پلر جو ہے آر سی سی کالم وہ تیار کیے جاتے ہیں بھرے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اینٹوں کی چنائی کا یہ پلر تیار کیا گیا ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کا جو فاصلہ ہے دیوار سے کالم تک یہ جو سپین بنتا ہے یہ دس فٹ ہے اور اس طرف دس فٹ ہے یعنی کہ نو فٹ چھینج ہے ساڑھے نو فٹ تو تقریباً دس فٹ ہے اور دس فٹ بائی دس فٹ اس طرف اور نیچے اس کا جو ہائٹ بارہ فٹ ہے یہ برامدے کا پیلر ہے یہاں تک حال یعنی کہ برامدہ ہے پیچھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمرے اس طرح بھی کمرے اور آگے اس کے شیڈ ہے یہاں تک حال کا اور یہ کارنر پہ پیلر ہے تو اگر تو یہاں پہ آپ کا سائز جو ہے سپین جو ہے وہ جو کم ہے یعنی کہ آٹھ فٹ سے بارہ تیرہ فٹ تک تو آپ اینٹوں کی چنائی والا پیلر سپورٹ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر آپ وہاں پہ کنٹینیوز بیم جو ہے وہ آپ رکھیں گے جس کو جنہوں پنجابی دیوچ پتہ بھی کہندے ہیں بتا یہ نہیں کہ وہ فکسڈ بیم ہوتا ہے جو کنکریٹ سلیب کے اندر اس طرف سے یہاں یہاں سے مٹ سے سٹارٹ ہوگا کمرے کے مٹ سے یہاں سے اور اس کمرے کے مٹ تک فرنٹ تک جائے گا اور ٹوٹل کنٹینیوز رہے گا یہاں تک تو چار اس کے اندر مین بار ہوں گے اور رنگ جو ہوگا وہ رنگ کے ساتھ باندھ کے اس کو بیم کی شکل دے کے کنسیڈ بیم جو ہوتا ہے وہ اس کے کنکریٹ سلیب کے اندر فکس ہو جائے گا تو وہ پوری جو اوپر والی چھت ہے اس کو یعنی کہ مضبوط کر دے گا لوڈ بغیرہ جو ہے اس کے اندر بھی کافی فرق آ جائے گا یہ پیلر لوڈ اٹھانے کے حوالے سے تو ویسے بھی یہ مضبوط ہے اگر آپ یہاں پہ بیم وغیرہ نہیں دیتے ویسے ہی چھت رکھتے ہیں اور یہ کالم ایسے ہی بناتے ہیں تب بھی یہ مضبوط ہے لیکن اس حوالے سے اگر وہ آپ کام کریں گے تو پھر ان فیوچر آپ اگر دو منزلہ تین منزلہ یعنی کہ اس کے اوپر جب لوڈ ڈالیں گے تو اس حساب سے پھر وہ زیادہ مضبوطی کا حامل ہوگا تو وہ بہتر ہے اگر آپ ایسا کام کر رہے ہیں چنائی کے اندر ایسا پلر دے رہے ہیں بریک ورک کا انٹو مالا پلر تو یہ کوشلی بھی نہیں ہے اگر یہ ہی آپ آر سی سی پلر تیار کریں تو وہ اس سے تین گناہ ہوگا یعنی کہ یہ سستہ پڑ جاتا ہے اور کیونکہ اتنا یہاں پہ سپین بھی نہیں ہے وایا بھی نہیں ہے تو پھر یہ ہی مضبوط ہے اور مناسب بھی ہے تو گھروں کے اوپر جو کنسٹرکشن کا جو بھی کام ہوتا ہے اس کے اندر جب ہم بچت کی بات کرتے ہیں تو جہاں پہ بچت کی مناسب ہمیں دستیاب ہوتی ہے بچت وہاں پہ کرنی چاہیے مضبوطی کو بھی ملحوزی خاطر رکھنا چاہیے اور اسی حساب سے پھر سارا کام کرنا چاہیے امید ہے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی اس پیلر کے حوالے سے یہ انفرمیشنل ویڈیو ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی قیمتی رائے ہے تو وہ بھی کومنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ